اسلام علیکم میں ہوں وکہ آسٹرنس کہ جب کاجار خاندان کی حکومت ختم ہو رہی تھی جو کہ ایک سو چھتیس سالہ اقتدار تھا سیونٹین ایٹین نائن سترہ سو نوازی سے لے کر انیس سو پچیس نائیٹین ٹوئنٹی فائیو تک ایک سو چھبیس سال اس خاندان نے حکومت کی اور اب حکومت نئے شاہ یعنی رضا شاہ پہلوی کے پاس جا رہی ہے اسی خاندین یعنی کے کاجار خاندان میں ایک سپوت ڈاکٹر مصدق کے نام سے تھے جنہیں کاجار حکومت میں فورن منیسٹری اور فاناس منیسٹری میں اپنے خدمات سر انجام دی تھی لیکن انیس سو پچیس میں نئی حکومت آ جانے کے بعد انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی اور انیس سو پچیس کے بعد اب ایران آزاد تو تھا لیکن اس کی جو اصل دولت تھی یعنی کہ ایران کی جو تیل کی دولت تھی اس پہ سارے کا سارا قبضہ بریٹش کمپنی اینجلو ایرانیان آئل کمپنی کا اجارت داری واپرکائیم 50% جو تھی وہ پریٹش کورنمنٹ کی تھی اور باقی 50% اس کے جو سٹیک ہولڈر سے مختلف سرمایہ دار تھے ان کی ملکیت تھی اب یہ کمپنی کیا کرتی تھی کہ سارے کا سارا تیل لکاتی تھی اور جو اس کے اصل حق دار تھی یعنی کہ جو ایرانی اس کے اصل حق دار تھی ان کو کچھ بھی دیتی تھی اب یہ دور چلتا رہا اور انیس سو چھالیس میں آ کر اب آدان جو کہ ایک ساحلی شہر ہے ایران کا وہاں پر ایک اویل ریفان دی تھی کہ وہاں کے دس ہزار ملازمین نے دس ہزار لیبرز نے وہاں پر ایک ہڑتال کر دی اور بغاوت کی کہ ان کے مطالبات مانے جائیں ان کے طلقہوں میں اضافہ کیا جائے اور ایسے مطالبات کیے کہ ان کو ماننا شاید کو بڑی بات نہ ہو دی لیکن بریٹش کمپنی بھی ڈڈ کی انہوں نے یہ بات نہ مانے اور جب ملازمین نے ہڑتال جاری رکھی ایک مستقل دورانے تک جاری رکھی تو بریٹش شرز نے ان کو درانے کے لیے ابادان کے ساحل پر دو جنگی جہاز آکے کھڑے کر دی اور وہاں پر بحری مشکل شروع کر دی لیکن اس کے بابچود بھی ابادان آئل ریفائنری کے ملازمین درے نے اور انیس سو چھالیس سے لے کر انیس سو اکاون تک پانچ سال تک یہ تحریک چلی اور آخر کار برطانوی حکومت نے برطانوی کمپنی نے ان کا مطالبات مان لی اب یہ مطالبات تو مان لیے گئے لیکن انیس سو چھالیس میں ڈاکٹر مصردک سیاست میں انٹری کر چکے تھے یعنی کم بیک ہو چکا تھا ان کا اور انہوں نے اسی پوائنٹ کو لے کر نیشنلائزیشن آف آئل ریفائنریز کی ایک تحریک چلانا شروع کر دی جو کہ تحریک نیشنل فرنٹ آف ایران کی ایک پولیٹیکل گروپ کے فرنٹ سے چل رہی تھا اور ڈاکٹر مصردک اس کے سرخیل تھے اب ایرانی لوگوں میں یہ شعور آ چکا تھا کہ ایرانی تیل ایرانی لوگوں کے ملکیت ہیں انہیں سو ایک آمن کے بعد بھی یہ معاملات رکھے نہیں اور آخر کار یہ معاملات دو گروپ میں بڑھ گئے ایک وہ جو بریٹیشرز کے حق میں تھے اور دوسرے جو ایرانی نیشنلائزیشن کے حق میں تھے اب لوگ اس حق تک جا چکے تھے کہ سات مارچ انہیں سو ایک آمن کو ایرانی وزیر آزم کا قتل ہو گیا جو کہ فیدائی نے اسلام نامی تنظیم نے کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بریٹیشرز کے ملکیت کو آگے چلانا چاہتے تھے ان کو برقرار اتنا چاہتے تھے نیشنلائزیشن کے حق میں نہیں تھے اور اس کے ٹھیک آٹھ دن بعد پندرہ مارچ انہیس سو ایک آمن کو ایرانی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری آئل جیفائنریز کو سارے آئل کے جو ملکیت تھی وہ ایران کے حوالے کر دی جائے گی مارچ کے بعد ایپریل آنے کی دیر تھی کہ ایپریل میں ڈاکٹر مصدق کو نیا پی ایم بھی منتخب کر لیا گیا اب برطانیہ چاہتا تھا وہ اتنی آسانی سے دستبردار ہونے کا قائل نہیں تھا وہ نہیں چاہتا رکھے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ اس وقت تک سو ملین پاؤنڈز کا سالانہ ریوینیو یہاں سے کماتا تھا اور اس کے علاوہ بائیس ملین ٹن کا آئل بھی یہاں سے لے جاتا تھا جو کہ موقع تھا اس کے لئے اب اتنا بڑا نقصان برطانیہ کے لئے قابل ایک قبول نہیں تھا اوڈو ورڈ بور ٹو کے بعد جو طاقت کا توازن تھا جو سوپر پاور تھی وہ سٹیٹس یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے پاس چلا گیا تھا لیکن پھر بھی باہرحال برطانیہ ایک بڑی فوجی و معاشی طاقت تھی اس کے بارے برطانیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کونسپیریسی شروع کی انہوں نے ڈاکٹر مصدق کے خلاف عوامی سینٹیمنٹ کو استعمال کرنا شروع کیا کہ انہوں نے سینکچنز لگانا شروع کرتے ایمپورٹس جو کہ ایران کرتا تھا خاص طور پر برطانیہ سے کرتا تھا وہ بند ہونے لگی ان میں لوہا اور باقی شگر جیسی ایسنشل شامل تھا اب برطانیہ کا خیال تو یہ تھا کہ جب اس طرح کی ہم لوگ ان کو ایمپورٹس بند کر دیں گے تو عوام جو ہے ایران کی وہ پریشان ہو جائے گی وہ خود با خود ڈاکٹر مصدق کو باہر نکال دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اب برطانیہ جو تھا وہ ناکام تو ہو چکا تھا لیکن اب وہ پھر بھی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو انہوں نے بڑے لیول پر کونسپیریسی سٹارٹ کی 1951 سے ہی انہوں نے امریکہ جو کہ اس وقت کی ایک مانی سپرپاور تو تھی لیکن وہ اس ماملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے ماملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے جو 1951 میں جو وزیر آزم تھے بریٹن کے ونشن چرچل انہوں نے بزاتے خود بھی کوشش کی کہ کسی طرح یو ایس کو اس ماملے میں لیا جائے لیکن ہریٹ رومن کو یو ایس کا کوئی پائدہ اس میں نظر نہیں آیا تو وہ اس ماملے میں کننے کے لیے تیار ہرگز نہیں تھے 1952 میں انتخابات ہوتے ہیں اور نئے امیدبار آئیسن ہاورڈ نئے سطر منتخب ہو جاتے ہیں ابھی انہوں نے سطر منتخب ہوتے ہیں کہ تب ہی سے بریٹش ارز وہاں پہ lobby کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں MI6 اور UK کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں پر ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں یہ چیز پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت کے جو UK کے ڈپلومیٹس تھے اور MI6 کے جو اہلکار تھے وہ جو US گورنمنٹ کے جو سٹاف میں جو ان کے فورم انیسٹر تھے جون فوسٹڈ اور ان کے سیئے یہ چیف ایلن ڈیلس جو دونوں بھائی بھی تھے ان میں جا کے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے ذہن میں ایک چیز پیٹ کرنا شروع کی کہ اگر USA اس میں انٹروین نہیں کرے گا تو USSR ایران پہ قبضہ کر لے گا اور ایک طاقتور ملک USSR کے کیمپ پہ چلا جائے گی یہ بات ان کے ذہنوں نے بیٹھی اور انہوں نے پھر تب کے جون کے سطر تھے آئیسن ہاور ان کا ذہن بنانا شروع کی اور آخر کار آئیسن ہاور کو منانے میں کامیاب ہو گئے اور آپریشن ایجیکس کے نام سے ایک باقاعدہ ریجیم چینج آپریشن کی منظوری دے دی گئی یہ سب کے سب جو CIA کے جو خود انہوں نے جو جو ہے نا ریویل کی ہوئی یہ ڈوکومنٹ سے ان کے مضابق بات ہے کہ واقعی ہی یہ آپریشن ہوا تھا اب یہ آپریشن کیا تھا اس آپریشن کے چار سٹیپس تھے پہلے سٹیپ یہ تھا کہ مساجد اور اخباروں میں میڈیا میں ڈاکٹر مصدق اور ان کے گورنمنٹ کے خلاف مقاعدہ پروپیگنڈا کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جائے گا دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس وقت کے شاہ ہیں ان کو منایا جائے گا اور نئے وزیراعظم کے لیے ان کا ذہن بنایا جائے گا تیسرا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس وقت کے شاہ تھے ان کے سپورٹرز اور جو شاہ کی فوج میں سپورٹرز سے وہ 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 زوران جب یہ بات پہلے دوسر پورے ہو جائیں گے تو تہران پہ آگے بڑی املاک پہ قبضہ کرنے گا اور چوتھا سٹیپ یہ تھا کہ شاہ نئے وزیراعظم جنرل فضل وزیراعظم جو کہ پرو ویسٹ وزیراعظم ہوں گے جو ویسٹ کے مزورہ نظر ہوں گے اور ان کے اس وقت کی کٹکتلی ہوں گے ان کو وہاں پہ وزیراعظم لگا دیا جائے گا اور اس کام کے لیے جنرل زاہدی کو جو کہ ایک سابقہ جنرل تھے ان کو ایک لاکھ ڈالرز کی رشوت بھی دی گئی اور اس کے لیے ان کو تہران کے نزدیک ہی ایک سیف آوس پہ رکھ کیا گیا تھا اب یہ آپریشن شروع تو ہوا کیا یہ آپریشن کامیاب ہوا کیا واقعی ہی ڈاکٹر مصدق اس آپریشن کی ویرے سے ہی اب یہ سیٹ سے اترے کیا امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کیے اور بریٹیشلز کو واپس اپنا مقصد ملا اس کا بارے ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو سب تک کے لیے اللہ آمد